لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قسرت سے تلاوت کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے تو صحیح دخاری کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان میں قرد دوسرے ایام پر مقابلے میں لمبی کرتے تھے ایک رات حضرت حزیفہ نے آپ کے ساتھ قیام کیا تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھی پھر سورہ آل عمران پڑھی اور پھر سورہ نصابہ جب آپ آیت تخویف پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور سوال یعنی دعا کا ابھی دو رکعتیں نہیں پڑھی تھیں کیونکہ بلال ربی اللہ تعالیٰ انہو آگئے اور صبح کی نماز کی اطلاع تھا جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں روزہ کہے گا اے رب میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روکا تھا اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا تھا اور اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما تو یہ مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اور یہ سنن النسائی میں بھی آتی ہے تو اس زمن میں جو ہے یہ ہمیں ان باتوں سے پتا جلتا ہے کہ تلاوت قرآن کریم ویسے تو قام دنوں میں بھی کرنی چاہیے لیکن رمضان کریم میں اس کا خاص احترام کرنا چاہیے اچھا یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ترجمے سے اگر آپ آپ جو بھی زبان بولتے ہیں آپ اردو بولتے ہیں ہندی بولتے ہیں یا کوئی بھی علاقائی زبان بولتے ہیں آپ تو الحمدللہ قرآن کریم کے ترجمے جو ہیں وہ کئی زبانوں میں موجود ہیں اور بہت ساری علاقائی زبانوں میں بھی موجود ہیں تو آپ کو جو زبان پڑھنے آتی ہو اس میں آپ قرآن کریم ماں ترجمہ پڑھیں اور اگر آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو پھر آپ ماشاءاللہ یوٹیوب ہے اور بہت سارے ذرائع ہیں وہاں پر آپ قرآن کریم ماں ترجمہ لگا کر سن لیں کیسا کہ یہ درست سن رہے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ پڑھنا لکھنا دونوں چیزیں سیکھیں کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہمیں تو پہلا حکم ہی یہی دیا گیا ہے کہ اقرار پڑھئے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بے شک پڑھنا بھی چاہیے اور لکھنا بھی چاہیے اور ترقی کا راز بھی یہی ہے بہرحال تو قرآن کریم سے خاص حبت خاص شغف رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کو اپنے معمول میں لے کر آئیں اللہ عز و جل ہمارے وقت میں بھی برکن ڈالے ہمارے عمل میں بھی برکن ڈالے اور ہمارے ہر چیز کو قابل قبول کرے کیونکہ قبول کرنے والی تو اللہ عز و جل کی ذات ہے ہم آجز بندے ہیں اس کی عبادت کا حق تو ادا کرنے ہی سکتے وہ غفور و رحیم ہے وہ قبول کرنے والا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا م موسیقی